جمعہ کے فضائل و آداب جمعہ کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا فرض ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سور جمعہ میں اے مومنوں جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لئے ازان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور بے وہ شرع چھوڑ دو یہ سب سے بہتر کام ہے اگر تم جان لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی نماز باجمات تمام مسلمانوں پر ادا کرنا واجب ہے مگر چار خسم کی لوگوں غلام بچہ عورت اور مریض پر واجب نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب دنوں سے بہتر جس دن سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور جنت سے نکالے گئے اور اسی دن خیامت قائم ہوگی اسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جمعہ کی کیا فضیلت ہے آئیے سنتے ہیں جمعہ کی آداب پہلا جمعہ کی نماز کے لئے غسل کرنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ہر مسلمان بالخ پر غسل واجب ہے دوسرا جمعہ کے دن اچھا اور صاف سترہ کپڑا پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کو جمعہ کے دن غسل کرنا صاف کو سترہ لباس زیبتن کرنا اور خوشبو لگانا چاہیے تیسرا نماز جمعہ کے لئے صویر پہلی ساتھ میں مزد آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح نہایا دھویا پھر پہلی ساتھ میں مزد پہنچا گویا اس نے ایک اونٹ کی خربانی پیش کی دوسری ساتھ میں گائی تیسری ساتھ میں بکری چوتی ساتھ میں مرغی اور آخری میں انڈے کی خربانی پیش کی اور جب امام خدبہ دینے کے لئے ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے ذکر و اسکار سننے کے لئے جمعہ ہو جاتے ہیں چوتہ جمعہ کے دن مزد پہنچنے کے بعد جتنی رکت نوافل میسر ہو سکے پڑھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حسب استطاعت غسل و تحارت اور خوشبو لگا کر مزد پہنچا اور جو محسر ہو سکا نوافل ادا کیا تو اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک کہ سارے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں جبکہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو پانچوہ امام کے آ جانے کے بعد ہر خسم کی گفتگو ترک کر کے خاموش اور کنکیروں سے نہیں کھیلنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جمعہ کے دن اپنے ساتھ والی سے کہا چپ رہے اور امام خدبہ دے رہا ہو تو گویا اس نے لگو کیا دوسری روایت میں ہے جس نے کنکریوں کو چھوا اس نے لگو کیا اور جس نے لگو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوا چھٹوا جب آدمی جمعہ کے دن مسجد تاخیر سے پہنچے اور امام خدبہ دے رہا ہو تو ہلکی دو رکت تہیت المسجد ادا کر کے بیٹھ جائے ساتھ والی مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے اور لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے اور نہ ہی دو آدمیوں کی درمیان تفریق کر کے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فلانگتی دیکھا تو فرمایا بیٹ جو تم نے بہت ایزا پہنچائی ہے آٹھوہ جمعہ کی ازاں کے بعد خرید وہ فروغ تغنیہ حرام ہو جاتا ہے دلیل آئے جمعہ ہے اے مومنوں جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لئے ازاں دی جائے تو اللہ کے سکر کی طرف آؤ اور بے وشرا چھوڑ دو یہ سب سے بہتر کام ہے اگر تم جان لو نوہ جمعہ کی رات یا دن میں سورہ قحف کی تلاوت مستحب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورہ قحف پڑھا اس کیلئے دو جمعہ کے درمیان روشنی ہے دسوہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرس سے درود پڑھنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات کسرس سے مجھ پر درود پڑھا کرو جو اس کی تعمیل کرے گا میں خیامت کے دن اس کے لئے گواہ اور سفارشی ہوں گا جان روان جمعہ کے دن کسرس سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ اس دن ایک گھڑی ہے جس وقت دعا جو کی جائے اللہ تعالیٰ اسے خبول فرماتا ہے لہٰذا جمعہ کی نماز کا خوب احتمام کرنا چاہیے اور اسی طرح امام کو ممبر پر چڑھ جانے کے بعد کسی بھی خسم کا کلام وہ گفتگو جمعہ کی ثواب کو قتم کر دیتی ہے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ مسجد سے باہر دنیا کی گفتگو میں مشغول رہتے ہیں اور امام خدبہ دے رہا ہوتا ہے جس سے تشویش اور بڑھ جاتی ہے بلکہ سب سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلی ساتھ میں مسجد پہنچے اور اونٹ کی خرمانی کے برابر ثواب حاصل کریں لیکن کہاں وہ لوگ جو دینے وہ اسلام میں سبخت لے جایا کرتے تھے اور کہاں ہم کاش ہمارے اندر بھی وہی سلف سالحین والا جذبہ بیدار ہو جاتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر چلنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم امین اللہم امین